اب آج کل غدیر میں ایک موضوع چل رہا ہے کہ یہ جی ان کی شہادت کہیا میں ہم نے ایک لیکچر ابھی بھی دوبارہ پسلے سال بھی کیا تھا ابھی بھی دوبارہ اپلوڈ کیا ہے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ اس وقت غدیر کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے اور وہ ان کے موصوف کے نام سے چل رہی ہے کہ جی یہ ان کے قتل کا دینا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے قتل کا فتح ہم نے تو نہیں دیا تھا وہ حضرت عائشہ نے دیا تھا وہ زبیر ساتھ تھے مارنے والے بھی اکثر صحابہ تھے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ عاشور کے دن شادی کی ترغیب کر رہے ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے قتل کا دین ہے سوگ کا دین ہے عید کیوں منا رہے ہیں اب جب امام حسین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سوگ تین دن ہوتا ہے تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کیا آپ کے جناب عثمان دو تین دن پہلے ہی مارے گئے ہیں آج ان کے سوگ کی بات پہل نہیں ہو رہی ہے آج کیوں نہیں بات ہو رہی ہے کہ سوگ بھوگ نہیں ہونا چاہیے کہ شادی بھی ہونا چاہیے عاشور کے دن کی تو بات ہوتی ہے کہ کوئی سوگ نہیں ہے تین دن سے زیادہ نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جناب عثمان کو بھی تین دن پہلے ہی حضرت عاشق نے مروایا ہم نے نہیں مروایا اب یہ کہنا کہ ان کو ماننا ضروری ہے اور جو نہ مانے اس کے لئے کتنا پروپگنڈا ہوتا ہے تک صاحب کے جن کا ذکر بعض دفعہ ہم نے کیا ہے کہ جن کو سکرٹ ایجنسیوں نے مروا دیا تھا اور کیا کہہ دیا تاریخ میں جنوں نے مار دیا جناب حضرت سعاد بن عبادہ جو انسار میں سے تھے اور وہ سقیفہ میں تھے ان کو پہلا خلیفہ بننا تھا یہ لوگ پہنچے پورا پاسا پلٹ گیا پہلے کینڈیڈیٹ وہ تھے ان کو کس نے مروا دیا کہتے ہیں جنوں نے مار دیا جن کون ہوتے ہیں سکرٹ ایجنسی ایف آئی آر کٹی کس کے خلاف جنوں کے خلاف اب کٹی ہے کس کے خلاف نامعلوم افراد کے خلاف سعاد بن عبی عبادہ نے نہ پہلے سیاسی خلیفہ جناب عبو بکر کو مانا نہ دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کو مانا اگر ہے کسی میں جررت تو ان پر لانت بھیجے ہے کسی میں جررت تو ان پر لانت بھیجے کیوں؟ کیونکہ اجماع ہے تمام مسلمانوں کا ایک قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مرہ اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا وہ جہالت کی موت مرہ اسی طرح سے یہ قول دوسرے الفاظ سے بھی نقل ہوئے جو مرہ اس عالم میں اس گردن میں کسی کے بیعت نہ وہ جہالت کی موت مرہ اب یہ پوچھا جائے جناب حضرت سعید اپنے عبادہ کہ جو تمام انصار کے انصار کون جو انہوں نے اشرف الانبیاء کو ویلکم کیا اور مدینہ میں اختیار دیا مدینہ میں پاور دی ان کا احترام کیا ان کا دفاع کیا ان سب کے لیڈر تھے کسی میں ہے جررت تو بتاؤ کہ انہوں نے کس کی بیعت کی تھی دو صورتحال ہے یا انہوں نے آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ کی بیعت کی تھی تین احتمال ہے یا یہ کہ کسی کی بھی بیعت نہیں کی تھی تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا اور اگر رضی اللہ کہنا ہے تو یہ تو ثابت ہے کہ پہلے دوسرے کی تو نہیں کی اگر آپ کو ماذا اللہ لعنت بھیجنا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا بیعت کسی کی بھی نہیں کی اور اگر رضی اللہ کہنا ہے تو ماننا پڑے گا کہ پھر علی ابن ابی طالب کو انہوں نے امام مانے لیا تھا